اسلام علیکم ویلکم ٹو بزنس سے ہام یوٹیوب چینل اگر آپ کو نوکری کر رہے ہیں اور ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے بزنس آڈیاز بتانے جارہوں جو کہ آپ پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ جاب ہولڈر ہیں یعنی کہ آپ جاب کر رہے ہیں پھر آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی پڑھائی وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ اس بزنس کو ایسے پارٹ ٹائم گھر میں بیٹھے ہوئے ایزیلی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر جو بزنس ہے وہ ایک ہیچنگ مشین کا بزنس ہے یعنی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ انڈوں میں سے چوزے نکلوا سکتے ہیں یہ کوئی بہت مشکل کاروبار نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس مریعہ ہیں تو آپ اس کے ہی انڈوں میں سے چوزے نکلوا سکتے ہیں یا پھر آپ انڈوں میں سے چوزے نکلوا کے چوزے سیل کر سکتے ہیں تقریباً ایک جو انڈا ہے اسیل کا وہ ایک سو روپے کا ملتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا سو روپے کا انڈ لائن OLX سے آپ کو مل جائے گا بولی.com سے مل جائے گا ڈیلمرکس.pk سے مل جائے گا اس طرح کے مخلف انڈ لائن ویب سیٹس ہیں یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے جو ہیچنگ ہے وہ کروا کے جو چوزے ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ سو روپے کا سیل ہو جاتے ہیں تو ایک چوزے میں آپ کو ڈیڑھ دو سو روپے بجے گا یہ بجلی کا خرچ نکال کے اور چوزے کی جو خوراک وغیرہ ہے اس کا خرچ نکال کے آپ کو ڈیڑھ دو سو روپے بجے گا اسیل چوزے پر اسی طرح فینسی ہیں آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں بس یہ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ ایک ہیچنگ کرانا چاہتے ہیں گھر میں تو آپ جو ہیں دیسی مرگیوں کے انڈوں میں چوزے مت نکلوائیے گا اس میں زیادہ منافع نہیں ہے آپ اسیل کے نکلوائیں یا پھر آپ کسی فینسی ہیں کے نکلوائیں تو کافی آپ کو پروفٹ اس سے ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر جو بزنس آڈیا ہے وہ انلائن گوڈ سیلنگ بزنس ہے یعنی کہ آپ انلائن جو خرید و فروخت کر سکتے ہیں موبائلز ہو سکتے ہیں اس میں جو کاریں ہیں وہ ہو سکتی ہیں آپ زمینوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں آپ موٹر سائیکلز خرید کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی شخص میں اگر موٹر سائیکلز سیل کرنا ہے تو آپ اس کی پکچرز ہوئے رہا لے کے آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس گاہ کھا جاتا ہے تو اس میں اپنا ایک ہزار یا دوزار روپے منافع رکھ کے آپ اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایزیلی موٹر سائیکلز سیل کر کے یا پھر جو موبائلز ہیں ان کے جو سیل کر کے تقریباً پندرہ سے بیس آر روپے ایزیلی کی مہانہ کما سکتے ہیں تیسری نمبر پر جو ہمارے پاس بزنس آڈیا ہے وہ پرندوں کا کاروبار ہے پرندوں کے کاروبار سے مراد کیا ہے تو آپ اس میں اسٹریلیان توتے رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ گھر میں ایک کالونی بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ ان کی بریڈنگ کرا سکتے ہیں اور جب یہ بریڈنگ کریں گے تو ان کے جو چکس ہوں گے وہ آپ سیل کر کے کافی اچھا خاصا پروفٹ مارجن کما سکتے ہیں یہ کاروبار اتنے مشکل نہیں ہے تھوڑے سی مشکل لگتے ہیں مگر یہ ہے کہ اگر بندہ شوک سے کرتا ہے تو ایزیلی اس سے کافی اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں آپ اس میں رات ہوتے رکھ سکتے ہیں اسی طرح پاکستانی جو توتے ہوتے ہیں ان کی بریڈنگ کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ جو مکاؤ ہیں ان کی بھی بریڈنگ کرا سکتے ہیں اور ان کے جو چکس ہیں وہ سیل کر کے کافی اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں چوتھے نمبر پر جو مہار پر بزنس آڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو شام کے ٹائم آپ گھر میں آ کر آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیک ہوتی ہے تو بالکل فیک نہیں ہوتی آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوفٹ ویر آتا ہے یعنی کہ اس پر مہارت اصل ہے تو آپ اس کے ذریعے فری لانسنگ کر سکتے ہیں فائیور پر کما سکتے ہیں آپ بلوگر بن سکتے ہیں آپ یوٹیوبر بن سکتے ہیں یوٹیوب میں کافی پیسہ ہے آپ یوٹیوب پر آ کے ویڈیوز بنا کے بھی پیسے کما سکتے ہیں تو یہ چوتھا ذریعہ ہے جو آپ اگر ایزا پارٹ ٹیم کرنا چاہتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ہزیلی اس میں ارننگ کر سکتے ہیں پانچوی نمبر پر جو مہر پر بزنس آڈیا ہے وہ اس کو میں سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ فیور کروں گا یعنی کہ اگر آپ کو کمپیوٹر ریپیر کرنا آتا ہے یا پھر آپ وینڈوز وغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ اونلائن ایڈز لگا سکتے ہیں آپ فیس بک پر اپنی پروموشن کر سکتے ہیں فیس بک پر ایک گروپ بنائیں اپنے علاقے کا یا پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے علاقے میں گروپ سے وہاں پر آپ ایڈ لگائیں کہ کسی بھی شخص نے اگر وینڈو کرانی ہے بہت سے لوگوں کو وینڈو کرنا نہیں آتی آپ وینڈو ان کے گھر میں جا کے ایزیلی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر آپ وہاں پر اپنے ٹائمنگ لگ دیں جب آپ فری ہوتے ہیں وہ ٹائم لگ دیں کہ میں یہاں سے یہاں تک اویلے بیلوں تو اس میں آپ جا کے گھروں میں لوگ کے وینڈو کر سکتے ہیں کسی کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کمپیوٹر بھی چیک کر کے اس سے بھی کافی اچھا خاصا مارجن حاصل کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پانچوہ وزنس آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو یہاں ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ